ہر دوستو میرا نام مان سنگھ ہے اور آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں اس ویڈیو میں دوستو آج میں آپ لوگوں کو ہر باری کی طرح ایک نئے دیش کی ویڈیو لے کے آیا ہوں دیش بہت چھوٹا ہے مگر کام اس کے بہت بڑے بنے ہیں ویڈیو کو شروع دلے کے لازت تک جنور دیکھنا تب ہی آپ لوگوں کو پتہ لگ پائے گا کہ اس کنٹری میں ہم کیسے جائیں کیسے کام کو ڈھونڈیں کیسے بھی جالیں اور ہم لوگ یہاں پر کیسے کام کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور لکھنا لائک کر دینا اور ویڈیو کو شیئر کر دینا دوستو جس دیش کی میں بات کر رہا ہوں وہ دیش کا نام ہے برنائی برنائی دیش آپ نے سنائی ہوگا ورلڈ کا ایک بہت اچھا اور بہت ہی پیارا دیش ہے بہت چھوٹا ہے اس دیش کے اوپر صدیوں سے رچ لوگ جو ہیں راج کرتے آئے ہیں برنائی کنٹری کے اندر بہت سارے رچ لوگ رہتے ہیں ان کی میکسیمم رچ لوگ ہی رہتے ہیں اور اس کی جو بیلڈنگیں ہیں وہ دیکھنے یوگ ہے اس کی جو بیلڈنگیں ہیں وہ دیکھنے یوگ ہے یہاں کے بیچز دیکھنے یوگ ہے یہاں کا ٹوریزم بہت اگڑا ہے اور ورلڈ کے ہر ٹوریسٹ یہاں پر گھومنے کے لئے آتا ہے تو دوستو جس دیش کے اندر ٹوریزم بہت اگڑا ہو تو وہاں پر ایک سیکٹر تو ہمیشہ تگڑا رہتا ہے وہ ہے ٹوریزم کا جس ورکرز نے ٹوریزم کی ڈگری کی ہوئی ہے ڈپلومہ کیا ہوا ہے اور اچھا اس کو نالج ہے ہوتل منیزمنٹ میں اچھا نالج ہے تو ایسے دیشوں میں جا کر اپنا بھوشے کو سوار سکتے ہیں ابھی بات کرتے ہیں دوسرے سیکٹر کی دوستو یہ دیش کروڑ آئل کے لیے بہت ہی پرسید ہے یہاں پر بہت بڑی بڑی ریفنڈریز ہیں یہاں کے سرویس سیکٹر بھی بہت بڑا ہے یہاں پر ٹیکنیکلز بہت ہیں ٹیکنیکل انڈسٹریز بہت ہیں تو دوستو آپ سوچ رہے نا کہ جب ایک دیش چھوٹا ہے اور وہاں پر انڈسٹری اتنی بڑی بڑی ہیں کیوں نہیں گروہد کرے گی تو دوستو یہ بہت زیادہ ریچ کنٹری ہے اور یہاں پر اپنے دیش کے ورکر کے ساتھ ان کو فارنر ورکر کی جوڑت بہت پرتی جاتی ہے دوستو ابھی آپ سوچ رہنا کہ جب اس کنٹری کے اندر اتنی بڑی انڈسٹریز ہیں تو آپ لوگوں کو جانے کے لیے بہت ہی آسان ہے دوستو آپ لوگوں نے ان کے ٹریڈ کے حساب سے اگر ڈپلومہ ڈگری کیا ہوا ہے تو آپ جا سکتے ہیں میں ہر باری آپ لوگوں کو بجاتا ہوں انڈسٹری چلانے اس کے لیے ایک ٹریڈ کی جوٹ نہیں ڈرائیور کارپینٹر الیکٹریشن پلمبر ہور بھی بہت سارے ٹریڈز ہوتے ہیں جو انڈسٹریز کو موو کرتے ہیں تو ابھی بات کرتے ہیں کی ہم جاب کیسے ڈھونڈے کیسے ہم لوگوں کو پتہ لگے گا کہ برنائی میں اسٹم یہ جاب نکلے ہوئے بہت آسان ہے دوستو کچھ نہیں کرنا ہے آپ لوگوں نے گوگل پہ جانا ہے برنائی جاب لکھنا ہے تو وہاں پر آپ لوگوں کے سامنے برنائی جاب کی جو بیو سائٹس ہیں ٹاپ ٹاپ کی بیو سائٹس ہے وہ آپ کے سامنے کھلی ہوئی نظر آئیں گی کسی بھی ٹاپ کی جو بیو سائٹ اس کو آپ کھولیں اس کے اندر جب جائیں گے تو وہاں پر اپنے ٹریڈ کے حساب سے آپ نے ٹرےڈ لگئے اگر آپ میکنیکل انجنئرز ہیں تو آپ وہاں پر میکنیکل انجنئر لگھیں اگر آپ الیکٹریشن انجنئر ہیں تو آپ۔ الیکٹری resonate انجینئر لکھیں اگر آپ کسی ہو ٹرے میں مہار ہے تو وہ لکھئے وہ آپ کے سامنے پورا وہاں پر jobs کا ڈیٹیل سے نکل کے آ جائے گی جب آپ کسی job کو دیکھتے ہو تو وہاں پر ڈیٹھ جرور پڑے کہ فرش job ہے کہ old job ہے old job کو نہ بھریں فرش job کو بھریں جیسے ہی ان کے آپ نوٹیوکیشن کو پڑھتے ہو ڈیٹھ چیک کرتے ہو وہاں پر ساپ کچھ ان کی جو terms and conditioners چیک کرتے ہو چیک کرنے کے وہاں پر لگتا ہے کہ میں وہاں پر بنائی میں job کر سکتا ہوں تو وہاں پر بنائی کے حساب سے بنائی رجیوم آپ اس پولڈر کے اندر دیوی جگہ آپ ان کو بھیج دے میں ان کی وہاں پر لنک بنے ہوں گے یا پھر ان کی میل آڈی ہوگی ان میل آڈیز میں آپ بھیج سکتے ہیں اور ان کے لنک میں آپ اپنا رجیوم کو send کر سکتے ہیں دوستو آپ کے رجیوم کو دیکھا جاتا ہے وہاں پر پڑا جاتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اگر ان کو آپ کا رجیوم اچھا لگتا ہے تو آپ آپ سے وہ لوگ کونٹیکٹ کرتے ہیں اس کے انڈسٹریز کے اچھا رہے وہ کونٹیکٹ کرتے ہیں پھر آپ لوگوں کے ساتھ وہ آن لائن انٹرو بھی کر سکتے ہیں اس لئے آپ پرپیر تیار رہنا آن لائن انٹرو بھی جب آپ کے ساتھ انٹرو بھی کریں گے وہ دو چار ہی کوسچن آپ سے کرتے ہیں اور اسی کوسچن میں آپ لوگوں کو جاجہ کر لیتے ہیں کہ آپ ہماری انڈسٹریز میں کام کرنے لائک ہو کی نہیں ہوں دوستو جیسے ہی آپ لوگوں کو جو آفر لیٹر ملتا ہے تو میل کے ساتھ ہی آپ لوگ کے پاس ایک لیسٹ آ جاتی ہے کہ آپ یہ یہ ڈاکومنٹس ہم لوگوں کو سینڈ کرئیے تو فٹا فٹ اپنے ڈاکومنٹ تیار کریں اور میل کے تھوڑ بھیج دیں سکین کر کے جتنے بھی ڈاکومنٹ ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کا وہاں پر ایل پی ایل پی اے آپ لوگوں کا اپلائی کرنا پڑتا ہے وہاں کی انڈسٹریز کو ہاں میں تھوڑا آپ لوگوں کو بتانا بھول گیا بتانا کی وہ انڈسٹری جس میں آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے وہ انڈسٹری لیور جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کا لیور منسٹری ہے اس کے ساتھ ریسٹر ہونا چاہیے اور لیور جو منسٹری ہے اس کو دکھانا چاہیے کہ میں نے ایک مہینہ پہلے اپنے دیش میں مگر میں کوئی یہاں پر کوئی بھی ایسا ورکر نہیں ملا ہے اس کر کے مجھے مجبوری سے فارنر ورکر کو بلانا پڑ رہا ہے یہ ڈاکومنٹ وہاں پر اس نے امپلائیر نے اپنے سینڈ کر رہے ہیں اور پلس آپ کے ڈاکومنٹ جو آپ لوگوں نے میل کے تھوڑ بھیجے ہیں وہ ڈاکومنٹ لگا کے آپ کا ایل پی اے وہاں پر اپروڈ کرواتا ہے اور اس کے بعد ہوتا ہے آپ کا لیسنس بھی آپ لوگوں کو لیسنس بنانا پڑتا ہے وہ جو بھی آپ کا امپلائیر جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بڑھما کے دیتا ہے اس کی جو فیس ہوتی ہے وہ کمپری ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ آپ بھرے گی کہ جو یہاں پر ورکر ہے اس کو بھرنا پڑے گا اس میں کیا ہے کہ اگر آپ ریفنٹری میں ورک کرتے ہو تو اس کا جو لیسنس ہے الگ ہے اگر آپ سرویس سیکٹر میں جوب کرتے ہو یا کسی ٹیکنیکل انڈسٹری میں جوب کرتے تو اس کا لیسنس میلتا ہے تو دوستو یہ دو لیسنس میں سے ایک لیسنس آپ لوگوں کو ملتا ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ لوگوں کا لیسنس ملتا ہے تو آپ لوگ نے اپنے سارے ڈاکومنٹ لے کے جانے ہیں یہاں کی بنائی کی امبیسی میں وہاں سے آپ نے امپلائیمنٹ پاس آپ نے اپلائی کرنا ہے اور جیسے ہی آپ لوگوں کا امپلائیمنٹ پاس ملتا ہے آپ کے ڈاکومنٹ کے ادھار کے اوپر تو آپ برنائی میں جا کے جوب کر سکتے ہیں تو ابھی جو امپلائیمنٹ پاس ہے یہ کتنے سال کا ملتا ہے یہ ابھی کنفرم نہیں ہوا ہے تو آئی تینک کہ میرے حساب سے دو سال تو کم سے ملنا چاہیے تو آپ وہاں پر جوب کر سکتے ہیں آگے آپ آپ کی جوب اچھی چلتی ہے تو آپ اپنے امپلائیمنٹ پاس کو نیو بھی کروا سکتے ہیں دوستو یہ تھی بنائی کی ایک ویڈیو کیسی لکھی میں کو کممنٹ بوکس میں جرود بتانا لائک کر دینا شیئر بھی کر دینا دوستو ابھی میں آپ لوگ سے اجازت آتا ہوں میری طرف سے آپ لوگوں کو پیار بھری ست سرکال جاہند